اگر ہم اسے آج کل کے پس منظر کو پیچھے رکھیں ہم اس ڈسیجن کو دیکھیں یہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ سپیشلسٹ رہے ہیں ٹین کور میں چیف آف سٹاف بھی رہے ہیں بحیثیت ایک برگیڈیر ٹین کور میں پینڈی سے شروع ہوتا ہے سیاچن تک دیکھتا ہے پورا لائن آف کنٹرول پورا لائن آف ایکچل کانٹیک اور پورا یہ پینڈی ایریا دیکھتا ہے آپ فوس کمانڈر نوردن ایریا بھی رہے ہیں جو گلگت بلتستان والی بلتوروں والی وغیرہ سائیڈز دیکھتا ہے اب ساتھ ساتھ آپ آئی جی ٹینی بھی آج کل لگے ہوئے ہیں جو دائیں طرف بیٹھتے ہیں دوسری طرف بیٹھتے ہیں آمی چیف کے لیفٹ پہ وہ جو تصویر آتی ہے سلمان لیفٹ پہ کور کمانڈرز ہوتے ہیں رائٹ پہ پرنسپل سٹاپ آفسرز ہوتے ہیں مگر ساتھ ساتھ خالی یہ دیسیجن انٹریسٹنگ نہیں کیونکہ آبیسلی انڈیا کی جو تھریٹ ہے وہ ایک نئے لیول پر آ گئی ہے ایک نیا اس نے روپ بھیس لے لیا ہے مگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ زبیر حیات صاحب پر تھوڑی سی بات ہو یہ ہیں کیا یہ کم لوگ ہوتے ہیں جو ایس پی ڈی میں جاتے ہیں اور واپس جی ایچ کیو کی طرف آتے ہیں انہیں واپس جی ایچ کیو کی طرف لایا گیا اب اگر یہ ٹیکنکلی آج کل جوائنٹ چیف جوائنٹ چیف جوائنٹ چیف اف سراف کمیٹی کہاں ویسے تو آنسلی اگر بات کریں سیرمونیل کام ہے چکلالا میں بیٹھتے ہیں چھوٹا سا ان کی ڈریکٹرٹ ہے مگر آج کل کی انوائیمنٹ میں جو آپ کے ٹرائی سرویسز ہیں آمین ایوی اے فوس اور جو باقی جو اتحادی ہیں ان سے ڈیل کرنا چائنا وغیرہ سے اور موسٹ امپورٹنٹلی جو آپ کا نیوکلئر حساسے ہیں ان کو انٹیگریٹ کرنا سینرجائز کرنا تینوں اپنی سرویسز کے اندر نئے ویپنز لانا وغیرہ یہ سب جوائنٹ سٹاف ڈریکٹرٹ دیکھتی ہے آرٹیلری کے ہیں ایس پی ڈی چلایا ہوا ہے اور سیرمونیل نہیں رکھیں گے پوسٹ کو کیونکہ پوسٹ بھی ایوالو ہو رہی ہے کام ان کا جو تھا جو ان کی ٹریننگ تھی وہی انوائی کنٹینیو کریں گے سو ان انٹرسٹنگ ڈیسیجن کہ اگر چیرمن جوائنٹ چیف زبیرہ یاد اگر ہوئے ہیں تو پھر he is probably the perfect man for the job but میں بار بار یہی کہوں گا کہ خالی یہ نہ اس وقت ہمیں اس تجزیے سے دور رہنا چاہیے کہ باقی جو دو تھے وہ کیوں نہیں ہوئے کیوں ہوئے کیونکہ چار لوگوں کی ریز تھی راننگ دو ورلڈ's fifth largest آمی سلمان تو یہ تو ایک تو اس چیز پہ اس سے پہلے کہ ہم سیاسی باتیں شروع کریں مگر بڑا انٹرسٹنگ ڈیسیجن ہے کیونکہ یہ جو باجوہ صاحب ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ٹین کور کے سپیشلس رہے ہیں بریگیڈیر لیول پہ بھی میجر جنرل لیول پہ بھی لیفٹینن جنرل لیول پہ بھی اور آبیسلی ایک سگنل ہوگا بہت بڑا سگنل ہوگا انڈیا کو کہ وہ بندہ جو جوانی سے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے بورڈر سے وہ اب پنڈی سے آپ کو دیکھے گا دربین لگا کے ٹھیک یہ بڑا امپورنٹ پوائنٹ ہے بریگیڈیر ریٹائیڈ محمود شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے وجہات نے جو پوائنٹ دیا کہ یہ پیغام بھی ہوتا ہے